یہ ہے ہماری آج کی ریسپی وائٹ سوس کیز پاسٹا اسے میکرونی بھی بول سکتے ہیں پاسٹا بھی بول سکتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور یہ ہم نے اوون میں بیک کیا ہے آئیں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی تیاری سے ہماری آپ کو اندازہ ہو گیا ہو کہ آج بن رہی ہے مزیدار سی میکرونی یہ ایک پیکٹ میکرونی ہے یہ ہے چکن یہ تقریباً آدھا کیجی ہے اور یہ ہے کچھ ویجیٹیبلز ہیں ویجیٹیبلز میں ہاف کپ ہم نے لیا ہے شملہ میچ ہاف کپ ہی ہم نے ریڈ والی لیے ہاف کپ ہم نے پیاز لیا ہے ہاف کپ ہم نے گاجر لیے ہمارے پاس ہے لیسن پساوا ہے یہ ہمارے پاس ہاف تی سپون اوریگانو ہے یہ پیری پیری سیزنگ ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون یہ ہے ہمارے پاس گرم مسالہ یہ ہے پیپریکا ایک ٹی سپون ہے اور یہ ہاف ٹی سپون کالی مرچے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے یہ اپنا چکن جو ہے وہ میرینیٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم یہ سارے مسالے اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ سارے مسالے گئیں اور چکن جو ہے وہ خوش ہو گیا یہ ہاف تی سپون ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لیسن اب یہ ہے اس کے اندر تقریباً ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سرکا اور ایک ٹیبل سپون سے کچھ تھوڑا سا کم ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اسے ہم میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں یہ دیکھیں پانی ہمارے اُبل گیا ہے اب ہم اس کو پاسٹو کو اپنا اُبالیں گے اس میں ہم نے پیل ڈالا تھا اور نمک ڈالا اور اس کے اندر کچھ نہیں ڈالا ہے آئل ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اب جو ہمارا میرینیٹڈ ٹیکن ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا کپ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن تھوڑا سا ہو گیا اس نے کلر سینج کر دیا ہے اب ہم اس میں تمام اپنی ویڈی ٹیبل ڈالیں گے اور اس کو بس تقریباً ہاف میں اس کے لئے یہ ہے اس کو کپ کریں گے لیکن ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے تو اس کو زیادہ ہم کپ نہیں کریں گے اس کو بس تھوڑا سا ہم تاکہ یہ سبزیوں کا سوڑا کچھا پندے وہ ختم ہو جائے بس اتنا سا ہم نے اس کو کپ کرنا ہے ویڈی ٹیبلس ہماری ہو گئی ہیں ہم اس کو کپ کریں گے باستہ بھی ہمارا ہو گیا ہے ہمیں اس طرح ہی چاہیے بہت زیادہ کوک ہمیں نہیں چاہیے اب اس کو اتارتے ہیں اب ہم بنائیں گے وائٹ ساوس وائٹ ساوس کے لئے ہمیں چیز چاہیے دودھ لیا ہے تین کپ ہے ہم نے نمک لیا ہے ہم نے کالی مرچ لیا ہے اوریگانو ہے پیری پیری سیزننگ ہے اس کی جگہ اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ کٹی بھی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں یہ تین چمچ ہمارے پاس ہے میدہ اور یہ پچاس گرام ہمارے پاس مکھن ہے چیز ہمارے پاس ہے ہاف کپ دو ٹیبل سپونٹ ہم نے ڈال دیا ہے مکھن کے اب اس کے اندر ہم یہ ڈالیں گے تین چمچ میدے کے ڈالیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا ہلکے چولے پر فرائی کریں گے اس کا کچھاپن جو ہے وہ دور ہو جائے یہ دیکھیں بلکل ہلکے چولے پر ہم اس کو میلٹ کر رہے ہیں اس کے اندر فرائی کر رہے ہیں مکھن کے اندر اس کا کچھاپن جو ہے وہ نکل دیں میدے کا دیکھیں خوشبو آگئی ہے میدے کی اسے ہلکے ہلکے ڈالیں اور ہمارے پاس سکریل مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے چیز مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے چیز اور اس کو اس کے ساتھ پکائیں گے یہ دیکھیں سوس ہمارا ہو گیا ہے چولہ چولہ بند کرتے ہیں ہمارے پاس دیش اس پر کچپ 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 پھرپر چلی گارلک ساس دوبارہ ہم اس کے پر کچپ ڈالیں گے ثوٹا سا ہم ڈالیں گے چلی گارلک سوس اور دوبارہ سے ہم ڈالیں گے اس کے اوپر یہ اپنا وایٹ سوس اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جو ہمارے موزرے لا چیز ہے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ ڈالیں گے میہ کارو نی اس کے اوپر ہم دوبارہ چکن ڈالیں گے Alien کی اوپر ہم نے چکن ڈال دیا ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ ڈالیں گے وائٹ سو سا اس کے اوپر ہم جو ہے ڈالیں گے تھوڑی سی سی سیزننگ پیری پیری سیزننگ ہے آپ اس کے اوپر آپ کے پاس پیری سیزننگ آپ اس کے اوپر سے کالی مرچیں اور وہ بھی ڈال سکتے ہیں کٹی بھی مرچیں یہ دیکھیں ہمارا پیزا جو ہے اوون میں جانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اور اس کو ہم رکھیں گے تقریبا پندرہ منٹ کے لیے اوون میں اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہے جناب ہمارا وائٹ سوس چیزی پاستہ اور یہ ہم نے بیک کیاوا ہے یہ اتنے مزے کا لگ رہا ہے اس کا کلر دیکھیں اور اس کی نکل کے جو فائنل لک آئی ہے یہ دیکھیں اتنے مزے کا اور اتنا شاندار بناوا ہے اور اتری مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم آپ کو اس کو اندر سے دیکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی چیزی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اندر تک اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا وہ بناوا ہے یہ دیکھیں چیز کیسی اس کے اندر ملٹ ہوئی بھی ہے اور یہ پاستہ بھی ہمارا زبردست قسم کا کوک ہوا ہوا ہے چلیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ریسپی تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ